دیش کی سب سے بڑی ادالت سپریم کورٹ میں کیویٹ داخل کیا ہے کیویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سی بی آئی کو سنے بغیر سی بی آئی کی گہر موجودگی میں چدامرم کو کوئی راحت نہ ملے اس بابت ایک پننے کا کیویٹ سپریم کورٹ میں داخل ہو گیا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں پیچھے دامرم نے آج صبح سپریم کورٹ میں گواہ لگائی تھی ان کی اگرم زمانت ارضی پر سنوائی ہو لیکن جو جج کے سامنے یہ معاملہ گیا جسٹس رمنہ انہوں نے کہا چیف جسٹس ریسٹرہ کریں گے کب اور کونسی بینچ اس معاملے کے سنوائی کرے گی ایسے میں جب اگرم زمانت ارضی پر ابھی تک چدامرم کی سنوائی نہیں ہوئی ہے سی بی آئی نے ایک اور پیچ پسا دیا ہے اور مشکلیں خری کر دی ہیں یہ کہا ہے کہ کوئی راحت نہ مل جائے چدامرم کو بنا ہمیں سنے ہمیں بھی اپنے پخش رکھنے کا موقع ملنا چاہیے اس بابت سی بی آئی نے کیوی ایٹ داخل کر دیا ہے اور مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آشیر سنان چدامرم کے لیے سی بی آئی کہہ رہی ہے ہمیں سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو رائی پار پر آچل اب وہ مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ اب ایکس پارٹی جو آرڈر ہے وہ فیلال اب پاس نہیں ہوگا کیوی ایٹ داخل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سی بی آئی اور ایڈی دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ سنوائی پر آئے اس سمیں ان دونوں کے پکش کو سنے بینا تو برین کوٹ کوئی آدیش جاری نہ کرے ایک طرف ڈلی ہائی کوٹ کا ججمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ پرامہ فسائی پی چی تمڑھ کے خلاف کیس بنتا ہے دوسری طرف پی چی تمڑھ گائر ہیں یہ دو اہم آدھار ہیں کہ پی چی تمڑھ جات میں سویوگ نہیں کر رہے ہیں اور ہائی کوٹ کے اپنے آدیش میں مانا ہے کہ پرامہ فسائی جو کیس ہے وہ پی چی تمڑھ کے خلاف بنتا ہے ان دو آدھاروں کے سہارے سیڈیای اور ایڈی کی کوشش نہیں ہوگی کہ پی چی تمڑھ کو سکرین کوٹ پر آہت ٹھیک ہے آشش کوککل ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کتنی دیر میں ہم آئے پاس اپ ڈیٹ آئے گا کہ چی تمڑھ کی ارزی پر آج سنوائی ہو بھی رہی ہے یا نہیں لنچ تک آچل یہ کلیر ہو جائے گا کہ کیا سنوائی آج ہوگی یا نہیں کیونکہ سیڈیای نے پائی کو ماب کر کے دیجئے دیا ہے بس اب وہ لیشٹیڈ ہونا ہے لنچ میں بلکل کلیر ہو جائے گا کہ آج دو پہر کے دو بجے کے بعد اس ماملے میں سنوائی ہوگی یا نہیں جی آشش ہم آج ساتھ جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو دو اہم اپ ڈیٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ چی دام ڈم کی اگرین زمانت ارضی پر آج سنوائی ہوگی یا نہیں کونسی بینچ اس ماملے کے سنوائی کرے گی یہ قریب ایک سے دو کے بیچ میں جو لنچ ٹائم ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ہمیں پتا چل جائے گا یعنی کہ چی دام ڈم کب تک بھاگتے پھریں گے کب تک وہ غائب رہیں گے یہ تھوڑی سی کلارٹی ہمارے پاس آ جائے گی اور دوسری بات اس سی بی آئے اور ای ڈی نہیں چاہتے کہ چی دام ڈم کو کوئی بھی راحت ملے بینا انہیں سنے ان کی گیر موجودگی میں چی دام ڈم کی اگرم زمانہ ترزی پر سنوائی نہیں ہونی چاہیے اس بابت کیویٹ انہوں نے داخل کر دیا اس بڑی خبر پر ہماری نظر بنی رہے گی پل پل کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایک چھوٹے سی بریکنے آپ رکھ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ چاہ رہی ہے